اسلام علیکم، مجھے میں ڈاکٹر تلہ اور میں ہوں دنٹل سرجن اور ہم اپنے مو کی انوائمنٹ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اکثر میں جسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے مو کی انسے آنے والی بدمو کو یا اس میں جو پرابلمز ہیں ان کو ہم کیسے بیٹر کر سکتے ہیں تو ہر بندے کو رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد برش کرنا چاہیے اکثر لوگ رات کا برش مس کر کے صبح کے برش پر فوکس کرتے ہیں تاکہ پورا دن ان کے مو سے سمیل نہ آئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ رات کی برش جو مس ہو جاتا ہے اس سے ہمارے ماؤت کے اندر بیکٹیریل ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے بیکوز سلائیوٹی فلو بہت کم ہو جاتا ہے رات کو تو اس لیے فوکس ہی ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم رات کی برشنگ پر زیادہ دھیان دیں اور رات کو برش لازمی کر کے سوئیں تو ہمیں رات کا برش مش نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کا مسئلہ کوئی دانتوں کے ریلیٹیڈ لائک آپ کے موں میں کیلپلس یا پلاک بہت زیادہ ہے جو ڈیپوزٹ یا سٹونز پیچھے بن جاتے ہیں اکثر لوگ ڈرتے ہیں اس کو ہٹانے سے کہ ہمارے دانت ہل جائیں گے یا دانت ہل جائیں گے یہ ایک بہت بڑا مٹ ہے ہماری پاپولیشن میں بیکوز آف لیک آف نولیج ہم اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دیپوزٹ ہوتے ہیں جو دانتوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں جن کی وجہ سے بون اور سوفٹ ٹیشو لاؤس ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کا مسورہ ہے اور جو ہڈی ہے وہ نیچے جا رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ دیمک کی طرح اس کو کھا رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جب ہم اس کو ریموف کرتے ہیں یا سکیلنگ کے بعد اس کو ہٹاتے ہیں تو آپ کے دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں سلائٹ موبیلیٹی آتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا لاؤس ہو جگا ہے تو اس پہ وہ لوگ بلیم کرتے ہیں سکیلنگ کو کہ سکیلنگ کی وجہ سے دانت ہل گئے ایسا بالکل نہیں ہے سکیلنگ ایک کلینگ پروسیجر ہے جس سے آپ کے دانتوں کی ہیلتھ آپ کے موہ کی ہیلتھ آپ کے سافٹ ٹیشو کی ہیلتھ بیٹر ہوتی ہے سو پلیز ڈونٹ ایوائیڈ ایڈ ایڈ ایڈیل سیڈ get your skinning after one year and for smokers get it after every six months so آپ اپنے oral hygiene کو better maintain کر سکتے ہیں اس طرح سے and as I told you brushing is equally important especially before sleeping at night after breakfast کریں تو اور زیادہ hygiene آپ کی بہتر ہوتی ہے and try to do flaws after every meal اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جن دو سرفیش سے اس کو بریش سے cover نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں پھر وہ آپ floss کر کے اسے اپنی دانتوں کی جو درمیان میں کانا پستا ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں تو it is very important as well لیکن ہم جتنا بہتر maintain کر سکتے ہیں ہمیں اتنا بہتر maintain کرنا چاہیے کیونکہ دانت ہمارا ایک acid ہے اور جن کی care ہمیں کرنی چاہیے and اگر آپ کا کوئی question ہے بہترین کے لئے انجازلہ اور جنگ دل مال آپ کو اتنا بہترین 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 اور بہترین 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 ویوب بہترین بہترین